پیویس لیکچر میں ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹم کے سٹرکچر میں کہ ایٹم جو ہے خود itself ڈیویزیبل نہیں ہے لیکن ایٹم جن چیزوں سے ملکے بناوا تھا جس کے اس کے سب اٹومک پارٹیکل سے وہ الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون تھے لیکن اس وقت یہ نہیں بتایا کہ جا سکا کہ سٹرکچر ایٹم کا کیسے ایٹم دکھنے میں کیسا ہوگا یا اس کا الیکٹرون کہاں پہ ہیں پروٹونز کہاں پہ ہوتے ہیں اس کے لئے ریڈر فورڈ نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا جسے ریڈر فور اٹومک مارڈل کا آگیا ایک اپورٹن ٹاپی کے پیپر کے لئے اس اکارڈنگ تو اس ایکسپریمنٹ آپ کے پاس ریڈر فورڈ نے اپریٹر سے یوز کیا تھا جو انسٹرمنٹیشن تھی اس میں اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا with the help of gold foil اب یہ gold foil کیا ہے اس کے لئے آپ تھوڑا سا دیکھیں گے اس نے کہا تھا کہ ایک آپ کے پاس gold foil ہے gold foil مطلب ایک سونے کی بنیوی sheet ہے ٹھیک اس sheet کو اس نے کہا تھا gold foil اس sheet کے اس نے surrounding میں ایک zinc sulfide کی ایک کیا رکھی تھی آپ کے پاس photographic plate ٹھیک photographic plate coated with zinc photographic plate کیوں رکھی اس نے کیونکہ اس میں سے rays pass کرنی تھی تو جب ray کو اس میں سے pass کرے گی تو وہ hit کرے گی اس photographic plate کو اور photographic plate میں zinc sulfide لگا ہوا تھا zinc sulfide پہ جب بھی کچھ چیز آکر ٹکراتی ہے تو وہ glow کرتی ہے شائن کرتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے وہ چیز یہاں تک پہنچی ہے اس نے اس photographic plate کے پاس اندر جو تھی یہ کیا رکھا تھا gold foil اور اس پہ rays fall تھا کونسی alpha rays ٹھیک یہ جو alpha rays ہیں یہ basic کیلئے کیا ہوتی ہیں these are the helium nuclei helium آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک radio active elements ہیں ٹھیک ہے جسے radium polonium alpha particles کب بنتے ہیں ایسے elements جو اپنے آپ ان کے اندر سے rays emit ہوتی رہتی ہیں جو rays emit ہوتی ہیں اس میں سے ایک alpha particle ہوتا ہے یہ alpha rays ہوتی alpha rays کونسی ہوتی ہیں these are positive in nature اگر یہ positive in nature ہیں تو ہم ان rays کو use کرتے ہیں for the rudderford atomic model according to rudderford اس نے کہا تھا کہ اس میں سے rays اس نے fall کروائیں اب کچھ rays تھیں جو اس تک پہنچیں اب وہ پہنچ کے کیسی ہوئیں ڈیفرنٹ rays ٹھیک ہے اس میں پڑھیں کچھ rays اس میں سے پاس کر گئیں اور انہوں نے اس wall پہ جا کے ٹکرائے کیا اور یہاں پہ وہ shine کیا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں hit کر چکی ہیں یہ rays ہمیں نظر نہیں آرہی جب یہ hit کریں گی walls کو تو ہمیں اندازہ ہوگا کچھ rays بلکل پہنچ چکی لیکن کچھ ایسی تھی جو ٹکرا کے واپس چلی گئیں تو اس نے اس experiment میں یہ پھر study کیا تھا کہ آپ کے پاس ایٹم کا structure کیسا ہو سکتا ہے اس photographic plate میں یوز کرنے کا مقصد کیا تھا to view the points where it hit جہاں پہ اس نے hit کیا تھا ٹھیک تو اس نے آپ کو گولڈ فوائل کو جو تھا تھا تھوڑا سا zoom کر کے آپ دیکھیں جب اسے اس کے ذرا ڈیپ جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس انہوں نے ایکسپیرمنٹ میں ایسے کیا کہ کوئی بھی آپ کو circle form میں ایک چیز دکھا دیا جس کو بعد میں اس نے ایٹم کا structure کا نام دیا تھا اس نے کہا کہ اگر ایٹم کا structure اس طرح کا ہے تو واقعی میں کیا ایسا model ہے یا نہیں تو اس نے کہا کہ کچھ ریز positive تھی جو alpha particles تھے وہ ریز جب اس میں سے ٹکرائیں تو بلکل سیدھی پاس کر گی جو چیز سیدھی پاس کر گی تو اس کا مطلب اسے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ملی تو اس کا مطلب ایٹم کا کافی سارا ایسا گیا ہے خالی ہے کچھ ریز ایسی تھی جو اس سے ٹکرائیں اور اپنا رستہ بدلنے اب رستہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز یہاں پہ موجود ہے تو اس کا مطلب وہ same nature کی ہوگی کیونکہ same nature ہی چیز ہو کر ہوگی تو وہ اس کو رستہ change کرے گی تو positive positive کے قریب جب پہنچنے کی کوشش کیا تو positive positive ایک دوسرے کو repel کرتا ہے دور جائے گا اس لئے رستہ change ہو گیا اس نے کہا کچھ ریز small deflect ہوئی کچھ اس نے کہا کہ کافی زیادہ deflect ہوئی اور کچھ ایسی تھی جو totally ڈکرا کے واپس آگئیں وہ کہیں بھی ڈیفلیکٹ full back ہو گئی تو اس کا مطلب اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ ریز جو ڈکرا کے واپس آگئی ہیں پوری طرح یا کچھ ایسی ریز جو ڈیفلیکٹ ہو گئیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ سینٹر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے اوپر same charge ہے تو اس کا مطلب سینٹر میں کوئی چیز وہ کونسی ہوگی وہ proton ہو سکتی ہے کیونکہ proton positive charge کا ہوتا ہے یہ ہم کینال ریز میں پڑھ چکے ہیں تو اس نے ایک سینٹر میں positive ہے دوسرا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر ہم total number of rays دیکھیں اگر اس نے 20 rays کو fall کروایا ہے 20 alpha particles کو اس پر گرایا ہے fall کروایا ہے پکرایا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے چند ہی rays ایسی ہیں جو رستہ بدلتی ہیں چاہے وہ ڈیفلیکٹ ہو کے تھوڑی سی گزر جائیں یا پوری طرح واپس آ جائیں کچھ rays رستہ بدلتی اس کا مطلب جو بھی سی سر درمیان میں موجود ہے اس کا size چھوٹا ہے تو ریدرفورڈ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس سینٹر میں جو چیز موجود ہے وہ nucleus ہے اس کو nucleus کھا گیا nucleus کے اندر آپ کے پاس positive charge particles ہیں اور سارے کا سارا جو positive چیز ہے وہ nucleus کے اندر ہی موجود ہیں ٹھیک؟ تو اس کا مطلب آپ کے پاس very very dense area یہاں پہ بہت زیادہ body والا area ہوگا یہاں پہ کافی ساری چیزیں positive کی چیزیں موجود ہیں تو اس نے nucleus کا دوسرا اس نے کہا جو چیز nucleus کے اندر موجود ہوتی ہے اسے nucleus کہتے ہیں ٹھیک؟ ایک اور بڑی چیز اس نے یہ بتائی تھی کہ electron کبھی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا nucleus کے اندر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم بات کریں ریس ٹکرا کے واپس بھی جا سکتے ہیں تو چیز ٹکرا کے واپس تب ہی جاتی ہے یہ رستہ تب ہی بدلے گی جب وہ اسی same nature کو ہوگا اگر negative بیچ میں آ جاتا تو negative اور positive تو ایک دوسرے کو attract کر لیتے ہیں پھر تو یہ reflection نہ ہو پاتی اس لئے ریدر فورڈ نے پھر اپنی اس experiment کے through کچھ points دیئے تھے ان points کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا تھا کچھ ایسے particles ہیں جو اس foil میں سے گزر گئے undeflected مطلب کوئی رکاوٹ نہیں آئی اس کا مطلب ایٹم کا زیادہ سے زیادہ حصہ کیا ہے خالی دوسرا اس نے کہا کچھ particles نے deflect کیا اس کا مطلب درمیان میں کیا چیز موجود ہے positive atom جس کو اس نے nucleus کا نام دیا پھر اس نے کہا کہ جو چیز بلکل bounce back کر کے آ گئی پوری طرح bounce back کا مطلب ہے وہ اگر کوئی چیز سائٹ پہ آ رہی ہے وہ تکرا کے بلکل واپس آ جانا اسے کہتے ہیں bounce bounce back کر گئی اس کا مطلب جو بھی چیز center میں موجود ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے زیادہ سے مطلب وہ سارے کا سارا positive charge اس کے اندر ہے اور وہ dense ہے dense کا مطلب زیادہ آبادی والا concentrated ہونا اور hard مطلب سکتے ہیں دوسرا اس نے کہا کچھ particles جو deflect ہوئے اس نے یہ بتایا کہ nucleus کا size بہت کم ہے مطلب اگر اس نے 20 rays اس پر فال کروائیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے اندر majority کیا ہے حصہ اس کا empty ہے اور nucleus کا size بہت چھوٹا ہے دوسرا اس نے کہا electron revolve کرتے ہیں nucleus کے ارد گرد تو اس کا مطلب ہم نے یہ پڑا ہوا تھا کسی بھی چیز میں جتنے protons ہوں گے اتنے ہی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں electrons ہوتے ہیں تو جتنے positive ہوتے ہیں negative ہیں ایک دوسرے کو cancel کریں گے تو as a whole کیا ہوگا اس پر تو کوئی charge نہیں ہوگا وہ neutral ہے تو اس لئے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ number of protons are equal to number of neutrons پھر اس نے کہا تھا کہ electrons کے علاوہ کوئی بھی چیز جو nucleus کے اندر موجود ہے اسے nucleon کہتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہے nucleus کے اندر دو ہی چیزیں ہوتے ہیں ایک proton اور ایک neutron proton پر positive charge ہے neutron پر کوئی charge نہیں ہوتا ٹھیک اب یہ model تو ریدر فورڈ نے جب بنایا تو اس وقت بہت acceptable تھا اس میں بہت سارے information میں پتا چاہیے کہ واقعی میں electron کہاں پایا جاتا ہے پروٹون کہاں پہ ہیں لیکن اس experiment بھی کچھ flaws تھے کچھ گربت تھی یہ بھی وہ defect کون کون سے تھے according to ریدر فورڈ اس نے کہا تھا کہ جب rays نکلتی ہیں اب rays کون سے نکلتی ہیں جب وہ hit کر کے وہاں ٹکر آ کے جائیں گی اس نے کہا جب ہم نے اس کا experiment کر کے spectrum بنایا نا ایک graph بنایا تو آپ کے پاس اس کا graph جو تھا نا وہ ایسے آنا چاہیے تھا continues جبکہ ایسا نہیں ہوا وہ کہتا ہے اس کا graph آیا تھا نا وہ بلکہ straight line میں آیا تھا جس کو کہتے ہیں blind اس کا مطلب جو اس نے کہا اس کے بارے میں جو چیز اس نے بتائی وہ تھوڑی سی wrong ہو گئی کہ اس کا graph اس طرح کا ہونا چاہیے وجہ کیا تھا اس کے graph کی ایسے ہونے کہ اس نے کہا جو electron گھومتے ہیں نا surrounding میں اگر nucleus center میں ہے تو nucleus کے گھر جب چیزیں گھوم رہی ہیں electrons موف کر رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ مسلسل موف کرتے رہتے ہیں جو چیز مسلسل موف کرتی ہے انرجی ریلیس کرتی ہے تو اس کا graph اس طرح کھانا چاہیے ایسا نہیں آیا تو اس کا مطلب اس نے کہا اگر یہ مسلسل موف کرتی ہیں تو ایک ٹائم آگا یہ nucleus کے اندر گر جائے گا گھومتا گھومتا آکے اپنا رسپائس کے اندر ڈاؤ دے گا تو اس کا مطلب atom تو ختم ہو گیا atom ختم تو matter ختم matter ختم تو کچھ چیز existing نہیں کر پائے گی تو یہ تو model ہی خراب ہو گیا اس لئے اس میں کچھ defects تھے اس لئے اس کو بعد میں utilize تو کیا گیا لیکن اس کے بعد اس کی کمیوں کو دور کرنے کے لئے ایک نیا experiment پھر کیا گیا تھا